اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالقدیر ٹی وی دوستو آج پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی نئی تاریخ رقم کر دی ہے جس میں بابر آزم اور محمد رزوان نے شاندار بیٹنگ کر کے بھارت کو شکست سے دوچار کیا دوستو اس وقت پاکستان میں بھارت سے فتح کے جشن منائے جا رہے ہیں پاکستانی ٹیم نے اس میج میں شاندار کھیل پیش کیا بھارت میں جو خوف تاری تھا وہ آج میچ کے دوران بھارتی کپتان ویرات کولی کے موہ پر دکھائی دے رہا تھا اور دوسری طرف پاکستانی کیپٹن بابر آزم جو بہت پر جوش دکھائی دے رہے تھے ان کی آج لک رہی کہ انہوں نے ٹاز جتا اور پھر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا جو کہ فیصلہ بلکل درست ثابت ہوا پاکستانی ٹیس گیند باز شہین شاہ فریدی نے اپنے پہلے عور میں چوتھی گیند پر روحی شرمہ کو پہلے ہی گیند پر آؤڈ کیا پھر اس کے بعد دوسرے عور میں اپنی پہلے ہی گیند پر کیل راول کو بول کر دیا اور پھر اپنے آخری عور میں انہوں نے ویرات کولی کی بھی بکڑ چٹکائے دوستو آج حسن علی کے علاوہ پاکستانی سب بولرز نے بہت اچھی کارگردی کام ظاہرہ کیا جہاں پاکستانی بولرز نے اچھی کارگردی دکھائی وہاں پر پاکستانی بیٹرز نے بھی انڈیا کو دول چٹائی انڈیا نے اپنے بیس آور میں ایک سو بانو رنز کا پاکستان کو ٹرگرد دیا جس کے بعد پاکستانی اوپنرز نے شاندار بیٹنگ کی محمد رزوان اور بابر آزم دونوں نے ففٹی رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ ایننگ انہوں نے مکمل کھیلی یعنی کہ پاکستان نے بغیر کوئی وکٹ گوائے اٹھارہ آورز میں ہی انڈیا کے اخلاف حدف پورا کر دیا